بچوں ساٹھ کا گنند کھنڈ کیسے کریں ابھی ہم سیکھیں گے تو آپ جانتے ہیں گنند کھنڈ کرنے کے لیے میں کیا کرنا ہوگا اپنی بھاجی سنکھوں کا بھاگ دینا ہوگا بھاجی سنکھیں کونسی ہے دو تین پانچ سات ایک سے لے کر دست تک یہ بھاجی سنکھیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے موٹلی یہی کام ہاتی ہے جیسے اس میں دو کا بھاگ دیتے ہیں بھاگ گیا تین وار زیروہ پھر تیس میں دو کا بھاگ پندرہ وار پندرہ میں تین کا بھاگ پانچ وار پانچ میں پانچ کا بھاگ آپ کا ایک وار تو ساٹھ کے گنند کھنڈ کیا آگے یہ کیا ہے دو گنہ دو گنہ تین گنہ پانچ دو کتنی وار ہے دو وار ہے نیس کا گھات دو تین ایک وار ہے پانچ آپ کا ایک وار ہے تو اس کو آپ ایسے گھاتان کے روپ میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آسان ہے بھاپچے کر لیتے ہیں دو گنہ پانچ دس دس کا جیرو دو گنہ چھے چھے جیرو کتنا ساٹھ